دل نشین دل روبا ہے محمد کا نام آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے فرمائے ستائیس مطبع جو یہ پڑتا ہے میری امت کے لئے تو اللہ پتہ نہیں اس کو یہ غالباً مجھے کسی نے حدیث لگی مجھے پوری روایت یاد نہیں اللہ کمی بے شما فرمائے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ علیہ السلام نے اس اپنے امت کے لئے دعا مانگی تو میرے بھائیوں اور دوستوں اس دنیا میں اس دعا کفارہ ادا کر لو توبہ کر کے آخرت کیلئے مت چھوڑنا آج ہی ادا کر لو آج ہی توبہ کر لو توبہ کو چھوڑو مت انسان کو شیطان دھوکہ دیتا ہے میں فلانے ماحول میں پھرتا ہوں جب انسان کسی گندے ماحول میں ہو تو اس کو زیادہ توبہ کرنی چاہیے اس لئے کہ یہی اس کی دھلائی ہے ایک دن اللہ نکال دے گا اس کو اس میں قصر سے توبہ کرے دنیا کو مت دیکھیں کہ دنیا کیا دیکھ رہی اپنے رب سے اپنا تعلق جڑے یہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے تم دنیا کے لئے مجرم ہوگے نا اس رب کے لئے تو نہیں ہوگے نا بس دنیا والے تجھ پر قضا کریں گے وہ اس کے مکلف باقی دیانت تیرے اور تیرے رب کا معاملہ ہے منصور اللاج کو جب سوری پہ لٹکایا گیا تو دیانتاں وہ بھی ٹھیک جس نے لٹکایا ہے قضاں وہ بھی ٹھیک تو بندہ تو قضا کا مکلف ہے وہ اللہ کے قانون کا پابند ہے تم پر بولے گا آپ برائی کرو کہ میں بولوں گا یہ مجھ پر فرض ہے مگر میں دل میں آپ کو اپنے سے افضل سمجھوں گا اگر میں نے آپ کو دل میں بھی آپ سے کم تر سمجھے پھر میں بھی بیمار ہوں مگر میں قضا کر رہا ہوں کہ یہ غلط ہے تو یہ قضا ہے مجھے یہ حکم ہے باقی اللہ معاف کرے بندے کو یہ اس کا معاملہ ہے ایک انسان اگر قتل کر کے آجائے اور قاضی کے سامنے اس کا قتل ہو جائے تو اکلاق حاکم سے اور قاضی سے معافیاں مانگتا رہے وہ اس کو معاف نہیں کر سکتے ہم اس کو قتل کا ہی حکم دیا جائے گا مگر اگر اللہ سے توبہ کرے تو اللہ اس کو بخص دے گی تو بندوں کو اللہ مت بناو کہ تمہیں اللہ اگر معاف کرے تو بندے بھی معاف کرے نہ انہیں اللہ سے معافی مانگو بندے تمہیں معاف کرے یا نہ کرے تو اس کا بندہ ہے اس کا تیرے ساتھ معاف ہے تو گرتے پڑھتے رہو اللہ سے معافی مانگتے رہو ذکر کرتے رہو نماز پڑھتے رہو چاہے کسی بھی ماحول میں ہو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ پر اپنے برسات کر دے گا اور ایک دن اس گندگی سے آپ کو نکال گئے جاہے کسی بھی مانگتے رہو